مران خان تیاری ہوگی میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی وہی جو میں نے انانس کیا اسی پر میں چلوں گا میں یہ اسیمبلی سے نکل جاؤں گا تیاری ہو گئی تو صبحی اسیمبلیاں دسمبر میں ہی تحلیل ہوں گی صاف اور شفاف الیکشن ہی بہرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات جب بھی ہوئے تحریک انصافی جیتے گی عوام کو لٹیرو پر اعتماد نہیں پی ڈی ایم میچ نہیں کھیل سکتی گزرے آٹھ ماہ میں ملک تباہی کی دلدل میں دھس گیا بیرونی قرضوں کی قصتیں ادانہ ہونے پر ڈیفالٹ کا خدشہ ہے امپورٹڈ حکمرانوں کے پاس معاشی مشکلات سے نکلنے کا کوئی روڈ میپ نہیں جو لوگ ملک ٹھیک نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کیا بات چیت کریں امران خان کا ویڈیو لنگ خطاب گھڑی میری اپنی ہے میں فروخت کروں یا نہ کروں میری مرضی پی ٹی آر چیئرمن کا تنقید کرنے والوں کو جواب سنا ہے گھڑی چور نے پریس کانفرنس کی ہے کیا اس نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی اسیمبلیاں تحلیل کر دیں یقینی طور پر نہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ٹویٹ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار سادر مملکت اور وزیر خزانہ کی حالیہ ملاقاتوں میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی فریقین اپنے اپنے موقف پر قائم عارف علوی نے امران خان کو صورتحال سے آگاہ کر دیا موسیقی امران خان سیاسی دہشت گرد ہیں انہوں نے اپنے دور میں مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنائے نون لیگی قیادت نے ہر الزام کا جواب دیا ظلم کا ڈھٹ کر مقابلہ کیا نواز شریف کے دور میں لنگر خانے نہیں روزگار تھا پی ٹی آئی چیرمن اپنے دور کا ایک بھی منصوبہ نہیں دکھا سکتے مریم آرنگ زیب کا رابلپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب پیرونے ملک جس کی عدالتوں کا جس کے سسٹم کے اب گھنگ آتا ہے تعریفے کرتا ہے امران خان اس ملک میں ایک اخبار کو جھوٹے الزام لگانے کی پاداش میں شواز شریف سے آج سے تین روز قبل معافی مانگنی پڑی آج وہ کہاں ہیں جو کہتا تھا کہ اللہ کو جان دینی ہے وہ جس کے اوپر بیس کلو ہیرے ہی ڈالی گئی آج وہ مرد مجاہدانہ سناولہ جو ہے عدالت نے اس کو بری کیا ہے نون لیگی قیادت پر بنائے گئے تمام مقدمات جانی تحریک انصاف نے اپنے دور میں مخالفین پر زمین تنگ کیے رکھی ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی رانہ سناولہ بھی سرخ رو ہوئے اتحادی حکومت آٹھ ماہ سے معیشت سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے خواج آسف کا سیالکورٹ میں خطاب سبائی قمدر ٹوٹی ہے تو دو سبوں میں الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد وفاق کا الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا اور باقی دو سبوں کا الیکشن بھی اس وقت ہو جائے گا جو معیشت کے بنیادی حصول ہیں ان پر ہمیں یگجہ ہونا پڑے گا کیونکہ کوئی ایک جماعت نہیں آج آپ الیکشن کرالیں کل کرالیں سال بعد کرالیں جو بھی جماعت ہوگی اس کو بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے سوبوں میں حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو وہاں دوبارہ الیکشن ہوں گے کوئی بھی جماعت تنہا حالات ٹھیک نہیں کر سکتی پولٹیکل لیڈرشپ کو سیاسی اور ذاتی کے بجائے ملکی مفادات کا سوچنا چاہیے معاشی بہتری کے لیے یگجہ ہونا بھی ضروری ہے آگے جو بھی حکومت آئی اسے سخت فیصلے کرنا پڑیں گے پاکستان میں آج تک ایک بھی الیکشن شفاف نہیں ہوا حقائق جاننے کے لیے کمیشن بننا چاہیے شاہد خاقہ نباسی کا کراچی میں اظہار خیال پاکستان معاشی استحکام کی جانب گامزن نون لیگ نے پہلے بھی ملک کو مشکلات اور بہران سے نکالا اب بھی پرازم ہے سابق حکومت میں ریکارڈ خسارے اور بھری قرضوں کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہوا وزیر خزانہ اسحاق دار کی گورنر پنجاب سے ملاقات میں گفتگو صوبائی اسیمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا عمران خان کو مشورہ ہے پارلیمنٹ میں واپس آئیں ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے بطور چیئرمن سینٹ کے اردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں صادق سنجرانی کی کراچی میں میڈیا ٹاک عام انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں تحریک انصاف کی الیکشن کراو ملک بچاؤ مہم جاری لاہور کراچی پشاور اور کوئٹا سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں پی ٹائے کارکنوں ارکان پارلیمنٹ اور پارٹی اہدداروں کی بڑی تعداد میں شرکت وفاق اور سوبوں کی لڑائی ایشیای ترقیتی بینک نے گریٹر تھل کے نال کی تعمیر کی مد میں دیا قرضہ واپس لینے کی دھمکی دے دی تصفیہ کے لیے پندرہ دیسیمبر تک کا وقت دوہزار اکیس پین اوسی جاری ہونے کے بعد فیز ون مکمل ہو چکا چوبارہ اور منکیرہ برانچ کی تعمیر رکوا دی گئی پنجاب کے نال کو پانی کہاں سے فراہم کرے گا سندھ کا سوال اپنے کوٹے سے کسی بھی ذریعے سے فراہمی کر سکتے ہیں پنجاب کا جواب اتفاق رائے سے فیصلہ ہوگا وفاق کا موقف پنجاب کا بینہ کا گریٹر تھل کے نال معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر وفاق سے سخت احتجاج پربیز الہی کے زیرستارت اجلاس میں معاملے کا جائزہ مرکزی حکومت کی ناہلی کے باعث اور وہ ڈالر کا ذریعہ مبادلہ ضائع ہو رہا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے دوبارہ ایگریمنٹ کی صورت میں لاغت دو گناہ سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی چوہدری پر ویز الہی کا شدید رد عمل افغانستان سے پاک سرزمین پر حملہ چمن میں چھے شہری شہید سترہ زخمی اسپتال منتقل افغان فورسز کی جانب سے شہری آبادی پر بلا اشتیال فارنگ مارٹر گولوں اور بھاری ہتھیاروں کو استعمال وطن کے محافظوں کی جانب سے بھرپور جواب پاکستان کا سرحت پار سویل آبادی کو نشانہ بنانے سے گریز پاکستان کی چمن بارڈر پر افغان فورسز کی فارنگ کی شدید مظامت ایسے افسوسناک واقعات دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کے مطابق نہیں افغانستان فارنگ کے ذمہ داروں کی خلاف سخترین کارروائی کرے سرحت پر شہریوں کی حفاظت دونوں فریقین کی ذمہ داری صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے دونوں ملکوں کے حکام رابطے میں ہیں ترجمان دفتر خارجہ حالیہ سیلاب نے ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی پاکستان تیس برس سے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آواز اٹھا رہا ہے انسانی علمیہ کے ذمہ دار ترقی آفتہ ممالک ہیں متاثرین کی بحالی کے لیے کوشہ ہیں ورلڈ بینک کی جانب سے جلد ڈیرڈ ارب ڈالر ملنے کی امید ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب وزیراعلا بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے صبائی وزیر زمرق خان اچکزئی کو محکمہ خزانہ کا قلمدان بھی تفیز کر دیا محکمہ خوراک کا قلمدان بھی زمرق خان اچکزئی کے پاس رہے گا بلوچستان کے زلہ حب لسپیلا اور پشین میں بلدیاتی انتخابات پولنگ کامل مکمل ہونے کے بعد پوٹوں کی گنتی اور نتائج کا سلسلہ جاری میونسپل کارپوریشن حب کی تنتالیس میں سے چھالیس سیٹوں پر لسپیلا عوامی اتحاد کامیاب پشین میں جے یوائے ساتھ نشستیں جیت گئی این پی اور پشتون خام میپ کے تین تین امیدوار فاتح سیکریٹری جنرل اوائی سی کا دورہ پاکستان حسین ابراہیم تاہا کی آزاد کشمیر آمد ایل او سی کے چکوٹھی سیکٹر میں بھارتی فورسز کی جانب سے اڈھائی گئے سنگین مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کیا سادر آزاد کشمیر کی جانب سے معزز مہمان کی عزاز میں زہرانہ دیگر حکام کی بھی شرکت موسیقی